اسلام علیکم محترم دوستو چودری مجاہی دیاسین بھو رہا ہوں لاہوریالٹسٹیٹ سے پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو میرا فون نمبر ہے اس نمبر پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ویٹس ایپ میں پریفر کرتا ہوں میشہ کیونکہ آپ سے کھل کے بات ہوتی ہے تسلی سے بات ہوتی ہے آپ کے سارے سوالوں کا میں جواب دے سکتا ہوں اور ہم سے آپ کو کچھ کاسٹ بھی نہیں آتی تو ویٹس ایپ جو ہے میرا پریفر میتھد ہوتا ہے آپ کبھی بھی ویٹس ایپ پہ بلا جی جک مجھے کال کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیو میری طرف سے جو سینکڑوں نہیں میں بھی ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے کہنے پہ یا ہم سے ڈی ایچ ای بھاورپور کی فائز لیں ان کو بہت 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 مبارک ہو انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور ان کی ماشاءاللہ اب لارٹری لگ گئی ہے ڈی ایچ ای بھاورپور کا بیلٹ ہو گیا ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے کم اسکرم بارہ تیرہ سو کلائنٹ کے پلوڈ جو ہیں وہ اے اور بی بلوک میں نکلے ہیں جہاں پہ منیمم منیمم ریٹ بھی جو ہے وہ چھتی سہنتی سے سٹارٹ ہوگا اور پچپن کا ریٹ ہے تو آپ کی جو فائل آپ نے مجھ سے چھتیس تائیس ہٹھائیس لاکھ میں لی تھی وہ ماشاءاللہ اب آپ کی آر مستبل ہو گئی ہیں اور بہت تھوڑے عرصے میں ہوئی ہیں اور بہت آپ نے پیشنس دکھائی آپ نے بہت لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہوگا کہ یہ اچھی انویسمنٹ نہیں ہے یہ سلو ہے اس میں گروتھ نہیں ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے اب وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے دیکھتے رہیں گے اب وہ پچپن پچپن کا پلوڈ جب لینے جائیں گے نا تو پھر آپ بھی ان سے یہی کہیے گا جو آپ سے وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ پلوڈ کیسے بکھتے ہیں آپ کے ہاتھ و ہاتھ یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری تھی کہ بیلٹ ہوتا اور بیلٹ ہو کے پلوڈ نمبر ملتے میں پاتا اور اللہ کا شکر ہے کہ بیلٹ انتہائی فیر ہوا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تقریبا جو ہے نا کام اس کم کام اس کم پندر اکسو نمبر چک کی ہیں جو میرے کلائنٹس کے تھے اور انہوں نے مجھے بیجے تھے نمبر چک کرنے کے لیے میں نے خود اپنے ہاتھ سے میں جب سے بیلٹ ہوا ہے دو دن سے میں مسلسل چک کر رہا ہوں یقین کریں کہ سوائی پانچ منٹ کھانا کھانے کے اور پانچ منٹ واشروم یوز کرنے کے میں مسلسل لگا ہوا ہوں ایس ایم ایس پہ وارس ایپ پہ سب کے پلوٹ اپنے ہاتھ سے چک کر رہا ہوں چاہے ایک ہے دو ہے پانچ ہے دس ہے سارے پلوٹ میں خود چک کر کے ان کو دے رہا ہوں اس کے علاوہ میری ٹیم بھی آن لائن چیٹ کے ذریعے بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے لاہوری ایسٹیٹ ڈاٹ کام پہ بائیس کے قریب لٹکے جو ہیں وہاں پہ جواب دے رہے ہیں آپ کو آپ کے پلوٹ چک کر کے دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ سارے سٹاف کو کال کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے فون پہ جو لاہوری ایسٹیٹ پہ کال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے ہم نے اللہ کا شکر ہے تھالزنس اف تھالزنس بندوں کو جو اینا ریزلٹس پروائیڈ کی ہیں میں نے ذاتی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کو جو ہے میں نے جواب دیا ہے پلوٹ کر دیکھ کے اور ابھی بھی بہت سارے نمبر پینڈنگ ہیں میں لگا ہوں لیکن یقین کریں نہ تو اب میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ گردن کام کر رہے ہیں نہ آنکھیں کام کر رہے ہیں تھک گیا ہوں بلی بوری طرح سے جو ہے نا تو اب یہ بھی بہت ضروری تھا کہ یہ میں ویڈیو بناتا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا question یہ ہے کہ اب what's next میرا plot کتنے کا ہے کہاں ہے نئے بلاکس کا میپ کدھر ہیں کب آئیں گے development charges کب ہوں گے شروع کیسے دینے ہیں یہ سارے میں question answer کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہم اس کا میپ بھی study کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں پھر تھوڑی سی rest لوں گا چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتا ہے میں سو ہوں دو تین دن سے جیسے میں نے کہا کہ میں بہت busy جا رہا ہوں کچھ سونے کا بھی proper time نہیں مر رہا اب بیچ میں میں نے phone off نہیں کیا جس کی call آئی ہے مجھے چار دفعہ بھی سونے کے دوران آئی ہے car پہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے maximum سوڑا ہوں تو car میں لیتا رہا ہوں آپ نے note کیا ہوگا اور مندینے کہ میں کسی کو miss نہیں کیا میں نے کوشش کیا کہ کوئی disappoint نہ ہو جو بھی desperate ہے number ڈونے کے لیے میں اس کی help کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سارے جو allocation تھے ابھی تک اور installment جو جن کے plot تھے سب ballot میں گئی ہیں جنہوں نے down payment صرف installment کی دی تھی باقی plot جو ہے اس کے کوئی قسطیں نہیں دی فائل کی تو ان کے تو cancel ہو جائیں گے کوئی ایک سو اسی کے قریب شاید وہ تھے بندے ان کے plot cancel ہو جائیں گے اس کے علاوہ کسی نے اگر ایک بھی قسط جمع کرائی ہوئی ہے نا تو اس کا plot number لگ گیا ہے اس کو جو ہے اپنا result تب ملے گا جب وہ ساری قسطیں pay کرتا ہے تو جس بندے کی بھی installment ساری pay کی ہوئی ہیں ان کو plot number نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو plot number جو ہے نا اگر ساری قسطیں پوری ہیں تو وہ plot number بھی اس کو مل رہا ہے اگر آپ کی ایک بھی قسط شاٹ ہے چھے ہیں ساتھ ہیں آٹھ ہیں نو ہیں تو آپ کو plot number تو لگ گئے ہیں لیکن ڈی اچھے number display نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی remaining installment کو update کریں تو ہم آپ کو number جو ہے نا وہ دکھائیں گے میں یہاں پہ پھر again کہوں گا کہ ballot بہت ہی fair تھا میں نے installment والے plotوں کو بھی دیکھا ہے کہ c block میں لگے ہیں اور میں نے cache والی فائلوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوسرے blocks میں لگی ہیں ٹھیک ہے installment والوں کو c block میں بھی plot ملے ہیں f block میں بھی plot ملے ہیں زیادہ تر ان دونوں میں plot لگے ہیں جو installment کے دس مرنا تھے installment کے کنال والوں کو جو ہے وہ میں نے prime سے prime plot بھی لگا دیکھا ہے phase one کی b block میں یقین کریں سب سے مہنگا plot جو ہے ایک بزرگین senior citizen قسطوں پر ان کو لگا ہے corner بھی ہے facing park بھی ہے اور سب سے prime میرے خیال سے وہ area بنتا ہے پورے میپ کے اوپر تو وہ installment والے senior citizen تھے جن کو وہ plot لگا ہے تو ballot بالکل فیر تھا کئیوں کا f میں لگا ہے جو ابھی میپ نہیں آیا کئیوں کا c پہ لگا ہے جو on ground plot بن رہے ہیں یہ installment والوں کی بات ہے اسی طرح جو cache والے file کے ہیں one canal والے ان کو بھی a b میں بھی لگا ہے d میں بھی لگا ہے جو قسطوں کے تھے ان کو a اور ڈ میں p اور ڈ میں لگا ہے یعنی کہ کچھ شوٹ میں ڈ میں ہیں قسطوں والے مطلب اس میں ذرا ریشو تھوڑی سی زیادہ ہے قسطوں والے کی کہ وہ ڈ میں آئے ہیں لیکن بیچ میں کافی زیادہ نمبر جو ہے نا وہ a b میں بھی installment والے لگے ہیں cache والے plot جو ہیں وہ majority plot جو ہیں وہ آپ کے جو لگ رہے ہیں وہ a b block میں سب سے زیادہ ہائی ریشو ہے میں اگر بعد بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے plot چکی ہیں کم از کم کم از کم بارہ سو plot میرے کلائنٹ کا a اور b block میں لگا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مجھ سے فائرن لی ہوئی تھی یا مجھ سے رابطے میں تھے ہر بندے نے تو ہم سے فائرن نہیں لی ہوتی لیکن میرے سے رابطے میں تھے میرے کئی کلائنٹوں نے چھے چھے آٹھ ہٹھ دس دس فائرن لی ہوئی تھی تو سب کے جو ہیں نا وہ plot مکس لگے ہیں کئی لوگ ایسے بھی مجھے نظر آئے ہیں کیونکہ پانچ plot ہے تو چار b میں لگے ہیں کئی لوگ مجھے ایسے نظر آئے ہیں کہ ان کے پانچ plot ہیں تو پانچوں ہی جو ہے وہ n block میں j block میں h block میں لگے ہیں تو یہ نہیں کیوں کہہ سکتا کہ a کا جو ہے وہ ادھر لگا یا ادھر لگا ہے فوجیوں کے بھی plot جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے majority plot فوجیوں کے جو ہیں وہ n block میں لگے ہیں اور j block میں لگے ہیں جو مجھے result جو ہے وہ آیا جو فوجیوں سے مراجی کے جنہوں نے فوجیوں نے اپنی ذاتی فائلیں خریدی ہوئی ہیں benefit والی فائلیں نہیں بلکہ جو انہوں نے کیش سے فائلیں لے کے رکھیوں تھی بہت بڑی تعداد فوجیوں کی جو ہے انہوں نے یہ مارکس افی ڈیوٹ کری دے ہوئے ہیں allocation پر نائے ہوئے ہیں لیکن they are either serving اور retired officers تو ان کے plot زیادہ تر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ n اور j میں ہیں وہ بہت کم جو ہیں ان کے b یا a میں ہیں جو کہ میرے لیے surprising ہے moment ہوتا ہے ڈی ایچ اے میں تھوڑے بہت plot جو ہیں وہ سائٹ پہ ہوتے ہیں پاس پیلٹس میں ہم نے دوسرے ڈی ایچ اے میں دیکھا ہے لیکن یہاں پہ حیرت انگیز طور پہ جو ہے نا a اور b سارا ہی جو ہے نا وہ land کی فائلوں کو اور انسٹالمنٹ کی فائلوں کو ملا ہے سی بلوک میں انسٹالمنٹ والوں کی بہت بڑی ریشو ہے جن کو on ground سی بلوک میں ملا ہے اور اس میں plot بھی بہت زیادہ تھا سی بلوک میں میرا کہہ لے کام از کم چھ ہزار plot دسم اللہ کا تھا جو سی اور ڈی بلوک میں اور ایف بلوک میں جو ہے نا وہ لگا ہے مجارٹی اس میں کہہ لیں کہ ڈی میں شاید بہت کم نظر آیا دسم اللہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایف میں اور سی میں لگا ہے تو مکس تھا بیلٹ سب کا جنین بیلٹ تھا میرا خود plot جو ہے جے بلوک میں نکلا ہے اور جے بلوک کا بھی میپ بھی نہیں آیا ٹھیک ہے ویسے تو میں اتنا لکی نہیں ہوں میری تو کبھی اتنی لک نہیں ہوئی پاس بیلٹ میں میرے تو میشہ گریویار فیسنگ یا گنہ نالا فیسنگ ہی نکلتے ہیں ابھی بھی plot جو ہے جو میرے جے بلوک کا ملا ہے آئی ڈونڈ نو کہ بلوک کہاں پہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے جو نا ڈیفرنٹ جگہ پہ لگے ہیں جنین بیلٹ ہوا ہے اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ پاس کے جتنے بھی بیلٹ آج تک میں نے دیکھے ہیں ان سب سے مجھے تو یہ فیر بیلٹ لگا ہے میں یہ آپ کو اونسٹ اپینین اپنا دے رہا ہوں اللہ کو جان دینی ہے میں آپ کو اپنا اونسٹ اپینین دے رہا ہوں کہ مجھے کام از کام اس پیلٹ میں کوئی گربڑ ابھی تک نظر نہیں آئی جس میں انٹینشنلی کوئی ہنکی پھینکی کی گئی ہوئی کوئی نظر نہیں آئی آہ میپ کو سٹڈی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اگین تمام ہولڈرز کو لاوری اسٹیٹ کے جن کو آرموست اپ ہنڈر پرسن پروفٹ ہو رہا ہے دے آر دی وینر یو ہے گینڈ مور دن اینی بڑی آرس انٹائر جو ہے نا پروپرٹی سیکٹر لی لاسٹ ویئر آپ کے گین جو ہیں وہ بڑے اچھے گین ہوئے ہیں پیشنس آپ نے دکھائی کسی کو آپ نے سنا نہیں اور مجھ پہ ٹرسٹ کیا حمد کی رکھا اور اس کو بائے کیا میں نے پانچ پانچ چھے چھے آٹھا دس دس فائلیں لوگوں کو لے کے دی ہیں ناو دی آر ڈانسن ان کی جو ہے نا ٹھائیس لاکھ کی فائل جو ہے وہ چاریس پچاس پچپن لاکھ کی ہے ویڈاوڈ ڈویلیمنٹ چارجز جو میں پرائیسز آپ کو بتا رہا ہوں سینتیس سے پچپن کا ریٹ کرنٹلی چار رہا اے اور بی کا ویڈاوڈ ڈویلیمنٹ چارجز دس مرلہ جو ہے وہ تیس سے لے کہ چالیس لاکھ تک جو ہے ویڈاوڈ ڈویلیمنٹ چارجز سی بلوک میں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں پاتا ہے ایف کا اور دوسرے دس مرلے کے پلوٹوں کا تو اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کام از کم کام از کم کام از کم تیس لاکھ روپے کھلے گا دس مرلے کا اور کام از کم کام از کم پینتیس لاکھ کا کھلے گا کسی بھی بلوک میں اس سے نیچے آپ کنال بیجتے ہیں ہیں تو آپ بے وقفی کریں گے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر ہی آپ کو بچنا چاہیے بائی کرنا چاہیے سٹرانگلی ریکمنڈڈ ہے کہ اے اور بی میں بائی کریں سلنا کریں ٹھیک ہے باقی میپ آتے ہیں تو میں پھر ان کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ڈی اچھے نے جو ہے نا اس کا صرف اے بی اور سی کا میپ بیلٹ والے دن ریلیز کیا تھا اور ساتھ میں اے بلوک میں جو بھی لاز ہیں ان کا میپ ریلیز کیا تھا فردر جو ہے میپ جو ہیں وہ نیکسٹ ویک کے درمیان کسی وقت ڈی اچھے بہاولپور ریلیز کرے گا بلکل تسلیح رکھیں اوفیشلی انہوں نے مجھے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے میڈل آف نیکسٹ ویک سام ٹائم جو ہے ہم اس کے سارے سیکٹرز کے جو ہے نا میپ ریلیز کر رہے ہیں اٹلیسٹ ان کی لوکیشن کم اس کم ضرور کر رہے ہیں موسٹ ٹیکٹی وہ پورا میپ انہوں کے ورڈنگ یہ تھی کہ میپ ریلیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلک میپ لوکیشن بھی دیں گے اور اس کی جو ہے میپ بھی ریلیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ویٹ کرتے ہیں نیکسٹ ویک کا باقی بلوکس کا ڈسکس کرنے کے لیے اس کو میپ کے اوپر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہاں ہے اور کتنے آپ کا پراؤٹ ہے اب ہم ایپ کو سٹڈی کرتے ہیں تھوڑا سا ڈی ایچ بھالپور کا کہ یہ سٹی کہاں پہ ہے اور یہ کہاں پہ ہے اور جو بلوک آئے ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور ان کی ورث کیا اور اگلے بلوک کہاں پہ آ سکتے ہیں ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت بیسیکلی یہ جو ہے یہ آپ کا ڈی ایچ ہے یہ پورا بھالپور کا شہر ہے یہ اس کا ائرپورٹ ہے اور یہاں پہ یہ انڈسٹریل سٹیٹ پڑھ رہی ہے بھالپور کی اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے مین سی پیک راؤٹ کے نزدیک جو ہے یہ ڈی ایچ بہت اس کے نزدیک آ جاتا ہے جو ہے نا شہر جو ہے اس سے یہ شہر کی عبادی ہے ساری اور اس کے جو یہ جو آپ کو یہ بلو ایلی ہے جو نظر آ رہا ہے یہ والا سارا جو ہے میں آن آف کرتا ہوں یہ والا جو ہے نا بلو ایلیہ یہ آپ کا فیز ون ڈی ایچ ای بھالپور ہے ٹھیک ہے یہ والا ایلیہ فیز ون ڈی ایچ ای بھالپور ہے یہ کنال روڈ ہے یہاں پہ نہر جا رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے دو گیٹ اس کی مین انٹرنس پہ جو ہے نا پرپوز ایکچلی اس کے تین گیٹ ہوں گے دو کی میں پوزیشن آپ کو بھی مارک کر سکتا ہوں اور تیسرا گیٹ جو ہے یہاں پہ ہوا لیکن میں اس وقت شہر نہیں ہوں جو چیز میں شہر ہوا میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلا ایک گیٹ یہاں پہ بن رہا ہے یہ جو روڈ آ رہی ہے یہ جو ہے اس روڈ کو ہم ریڈ روڈ کو یہ جو روڈ ہے اس کو ہم کہیں گے اکبال ایوینیو یہ دو سو پچاس فٹ چوڑی روڈ ہے اور دو سو دوسری بڑی میجر روڈ جو ہے یہ آ رہی ہے اس کو ہم جنائے وینیو کہتے ہیں اور یہ روڈ جو ہے نا یہ والی ایسے گزر رہی ہے یہ والی روڈ ہے ٹھیک ہے اس یہ بھی دو سو پچاس فٹ چوڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو جو رکھاتے ہیں اس میں بیسیکلی جو ہے ہمارے میں اپ لوڈ کرتا ہوں اے بی اور سی جو ہے یہ آپ آپ کا جو ہے یہ آ گیا یہ بلوک کے میپ بھی ریلیز ہو گئے ہیں یہ آپ کا اے بلوک ہے جو میں آن آف کر رہا ہوں اے بلوک ٹھیک ہے اور یہ اے بلوک کے ویلا جو میں آن آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سی بلوک ٹھیک ہے یہاں پہ واقع ہے یہ جو اے بلوک ہے اس میں جو ہے یہ اے بلوک ہے اس کا یہ والی اسے میں دو کنال کے پراؤٹ ہیں سارے اور یہ باقی یلو جو ہے یہ سارا اے کنال کے پراؤٹ ہے اور بیچ میں کمشل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بی بلوک بلوک ہے یہ سارا ہی جو ہے یہ اے کنال کا ہے جو ہے نا اور جو اس کے سی بلوک ہے اس میں یہ ایریا جو ہے سارا دس مرلے کا ہے اور یہ پلوڈ جو ہیں یہ جو ہیں آٹھ مرلے کے ہیں اور یہ جو بلو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو ہم ایدھی ایوینیو کہتے ہیں ایک سو پچاس فٹ روٹ چوڑی ہے اور اسی کے ساتھ اوپر والے میڈل میں جو اے بی اور سی تینوں کو لگ رہی ہے یہ اب آسی ایوینیو ہے یہ بھی جو ہے ایک سو پچاس فٹ روڈ چوڑی ہے ایون یہ بہت چوڑی روڈز ہیں تو اس کے بعد مزید جو ہے کہ ٹریفک بلک نہ ہو انہوں نے اس کے بیچ میں بڑے انٹیلیجنٹلی جو ہیں اسی فٹ کی یہ روڈ دی ہوئی ہے اے بلوک میں پھر اسی فٹ کی روڈ یہ میڈل میں دی ہوئی ہے بی بلوک بلوک میں پھر اسی فٹ کی روڈ دی ہوئی ہے سی بلوک میں اب دیکھیں ادھر دو سو پچاس ایک سو پچاس ادھر بھی ایک سو پچاس یہ اسی فٹ اور یہ دو سو پچاس فٹ یہ ساری جو ہے یہ آپ کے بلوکس کو ایون دس مرلے کو یہ روڈ اتنی وائیڈ روڈ لگ رہی ہیں اب ان وائیڈ روڈ کے علاوہ اگر آپ نوٹ کریں تو اتنی زیادہ آپ کو یہاں پہ پارک نظر آ رہی ہیں سی بلوک میں علا یہ چھوٹا مطلب سائز ہے پلوٹ دس مرلے کے پلوٹ ہیں تو آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ درجہ سے زیادہ اس میں پارک ہیں اور اتنی زیادہ کارنر ہیں چھوٹ چھوٹی یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پلوٹوں کے بعد کارنر آ رہا ہے ہر دس پندرہ پندرہ دس پندرہ بیس پلوٹ کے بعد آپ کا کارنر آ رہا ہے تو بے شمار کارنرز ہیں بے شمار ٹی فیسنگ ہے جو کہ لائک کیا جاتا ہے کارنر بھی اور ٹی فیسنگ بھی ٹھیک ہے تو بے شمار پلوٹ ہے کوئی آپ کو ٹیڑے پلوٹ بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جن پہ ہیں بھی وہ انہوں نے سائن نہیں کی ہے یعنی کہ سموسے پلوٹ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں جن کی ویلیو مارکٹ میں ہم جس کو سموسہ پلوٹ کہتے ہیں آٹ شیپ کا آٹ شیپ کے پلوٹ آپ کو میپ پر نظر نہیں آ رہے بہت ہی کم ہے ریئر ہیں جن کی یو آر گیٹنگ ٹاپ آف ٹی لائن پلوٹس روڈز بہت زیادہ ہیں وائیڈ روڈز بہت زیادہ ہیں اور پارک بہت زیادہ ہیں سینٹرلی لکیٹیڈ کمیشلز ہیں ویری نائسلی ڈراؤن میپ یہ آٹھ ملے کے پلوٹ ہیں ان میں بھی دیکھیں کافی سارے کارنر ہیں ہر پندرہ بیس پلوٹ کے بعد کارنر ہے ایسا نہیں ہوتا مومن آہ یہاں پہ دس دس پلوٹوں کے بعد یہ دیکھیں دس دس کی لائنیں ہیں سارے کارنر ہے یہ بھی کارنر ہیں دس دس پلوٹوں کے بعد یہ بھی دس دس پلوٹوں کے بعد کارنر ہیں یہ بھی دس دس سارے دس دس پلوٹوں کے بعد کارنر آ رہا ہے عمومن پچاس پچاس پلاتوں پہ کارنر ہوتا ہے سٹینڈر جو ہے لیکن یہاں پہ بیس پچیس دس پیس پچیس پلاتوں پہ کارنر آ رہا ہے ہر ایک کا دس ملے بھی اور کنال بھی ویری ویری گوڈ فیچر اس مینز کہ بہت سے لوگوں کے بہت سے کارنر ہوں گے اور کارنر روڈ ریت کے پلات ہمیشہ آپ کو بڑی اچھی ریٹرن دیتے ہیں بائنگ کے لیے بھی ہولڈنگ کے لیے بھی آپ ڈبل گیٹ لگا سکتے ہیں رینٹ کرنے کے لیے پرپورشن آپ کسی کو دے دیتے ہیں نیچے والا آپ رکھ لیتے ہیں یا اوپر آپ کو ہو جاتے ہیں نیچے کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ بینفٹ کرتا ہے یہ میں نے آپ کو دس ملے کے یہ جو ہے بلوٹ دکھائیں یہ سارے دس ملے کے سی بلوک میں ہیں اور یہ سی بلوک کے جو ہیں یہ آپ کو جو اینا آٹھ ملے ہیں یہ ابھی ڈی اچھے بک کرے گا آگے بکنگ آٹھ ملے اور پانچ ملے کی آ رہی ہے اور ساتھ میں فارماوسز آ رہے ہیں چار کنال کے تو وہ اس میں یہ آپ کے آٹھ ملے جو ہے نا اس میں بیلٹ میں آئیں گے جو ہے نا نیکس بکنگ میں آئیں گے تو اور بھی ہوں گے یہ اس میں سی بلوک میں یہ ہیں آٹھ ملے کی اور بھی لوکیشن ہوں گی پانچ ملے کی بھی اور ہوں گی میپ ابھی نہیں آیا جیسے آئیں گے تو پھر آپ کو واضح کریں گے ابھی جو میپ آیا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے ہمارا جو ہے یہ بی بلوک ہے سارا یہ بھی دیکھیں بہت پرائم ہے ادھر سے مین روڈ اس کو ادھر سے بھی لگ رہی ہے اور یہ مین روڈ دو سو پچاس فٹ کی ادھر بھی لگ رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں روڈ میں ان پہ جو ہے نا اس کو ٹچ کر رہی ہیں اور پیچھے ادھر بھی ڈیرڈ سو فٹ روڈ ہے ادھر بھی ڈیرڈ سو فٹ روڈ ہے اور بیچ میں سی فٹ کی بھی روڈ ہے اسی طرح جیسے دس ملے والے تھے یہ کنال والے پراؤٹ بھی آپ دیکھیں بے شمار آپ کو کارنر مر رہی ہیں کوئی پراؤٹ آپ کا ٹیڑا میڑا نہیں ہے سموسا پراؤٹ ایک بھی نہیں ہے مجھے تو انہوں نے نظر آ رہا جائے اب دیکھیں شہر آپ کو نظر آ جائے مجھے تو ایک پراؤٹ بھی ابھی تک ٹیڑا نظر نہیں آیا جو ٹیڑے ہو سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے گرین ایریا دے دیا ہے تاکہ وہ جو ہے پارک شیپ جو ہے نا ڈی ایچ اے باوپور کا جو ہے نا ماسٹر پلین جو ہے نا بڑے ماسٹر لوگ بنا رہے ہیں بڑی تحمل سے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں اوپن ایریاز بہت زیادہ ہیں گرین ایریاز بہت زیادہ ہیں وائیڈ روڈز بہت زیادہ ہیں سارا سسٹم جو ہے وہ سولر پہ ہے اور انڈرگراؤنڈ یوٹلٹیز ہیں وائیڈ روڈز ہیں یہ انر روڈز جو ہیں مجھے کلکولیٹ میں نے کیا ہے اس پہ کسی پہ لکھا نہیں ہوا لیکن میں نے ذاتی طور پہ اس کو کلکولیٹ کیا ہے کہ یہ فوٹی فوٹ کی روڈز ہیں ساری جو ہیں جو ہے وہ سٹینڈر جو ہے وہ چالیس سے پچاس فوٹ روڈ کا ہے اکثر پچاس ہیں نئے فیزز میں لیکن چالیس بھی ہوتی ہیں عام ہے بہت تو یہ انر روڈ مجھے پچاس کی نہیں لگ رہی چالیس کی لگ رہی ہیں یہ ہمیں ڈی ایچے سے ابھی چیک کرنا پڑے گا کہ انر روڈ کا کیا سسلہ ہے میں نے گوگل ارتھ سے ابھی میجرمنٹ کی تھی تو مجھے یہ چالیس فوٹ لگا ہے ایسا کہ یہ چالیس فوٹ کی ہیں بیچ میں اسی فوٹ کی روڈز ہیں یہ بھی اسی فوٹ کی روڈ ہے یہ میں مارک کرنا بھول گیا آپ یہ دیکھیں یہ اسی فوٹ کی روڈ ابھی بھی چل رہی ہے بیچ میں یہ ساٹھ فوٹ کی ہے لیکن یہ اسی فوٹ کی بھی ہے تو بیچ میں پھر بھی جو ہے نا کافی وائیڈ روڈ ہیں چھوٹی چالیس فوٹ روڈ ہوں ان کے باوجود اس کی کنیکٹنگ روڈ جو ہے نا وہ بڑی ہیں اب یہ چالیس کی ہے اور لیکن یہ اس کی جو ہے روڈ ہے یہ کام اس کم پچاس فوٹ کی ہے ٹھیک ہے جو بلاکس کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ روڈ عمومن وائیڈ روڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ ادھر گھوڑ کریں تو آپ کو یہ روڈ بھی بڑی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پچاس فٹ کی ہے تو یہ روڈ جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی اسی فٹ کی کام از کم ہوگی ہو سکتے یہ سو بھی ہو سکتی ہے تو ابھی میں نے یہ بھی مس کر دی چیزیں میں نے بھی ابھی مس کی ہیں ابھی بڑی جلدی میں میں بنا رہا ہوں جیسے میں نے بتایا میں تھکا ہوں اب بہت زیادہ تو میں اس کو زیادہ میں ابھی ڈرہ کروں گا میں سارے کو سٹڈی کروں گا میرے یہ ہو بھی ہے میری یہ جوب ہے لوگ تو فائل تو ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے آپ کال کرتے ہیں ہم ایک دو جگہ سے ریڈ لیتے ہیں آپ کو فائل دے دیتے ہیں پلاٹ کو لینا اور بیچنا جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہے ہر بندے کے بچ کی یہ بات نہیں ہے ہر ڈیلر یہ کام نہیں کر سکتا بہت بندے ہیں جو آپ کو گروپوں میں نظر آتے ہیں سارا دن صبح سے لے کے رات تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ فائلیں ہی بیچتے ہیں پلاٹ کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ایک بھی بیچا ہوگا یا لیا ہوگا یا دیا ہوگا کیونکہ وہ ان کے بچ کی بات نہیں ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی غلط بندے کے آج چڑھ جاتے ہیں جس کو میں آپ کی سمجھ نہیں ہے تو آپ اپنا بھی نقصان کر سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ بندہ آپ کا نقصان کر دے گا اس کو تو کمیشن سے غرض ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے پلوٹ کی ورث کتنی بانتی ہے آپ کو مہنگا لے کے دے رہا ہے یا آپ کا سستہ بیچ رہا ہے must be very very careful ہر بندہ جو فائل ڈیل کرتا ہے وہ پلوٹ ڈیل نہیں کر سکتا ہے even میرے آفس میں بھی ہر بندہ جو فائل کا ڈیل کر سکتا ہے وہ پلوٹ کا ڈیل سارے نہیں کر سکتے پلوٹ میں ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو اس کو میپ کو بڑی اچھی طرح ڈیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں کیا خامیاں ہیں کیا فائدے ہیں ایج پلوٹ کی اپنی لوکیشن کی ایک ورث ہوتی ہے اور وہ کئی مرتبہ ایک سٹریٹ پہ بھی مدھر پانچ پانچ لاکھ کا فرق آ جاتا پرائیسز میں یہ جو ہے اب ہم چلتے ہیں بلوک جو ہے یہ گرین ایریاز جو ہیں سارے جو ہیں یہ پارٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایریہ جو ہے نا یہ موسٹ لائکلی یہاں پہ بھی کافی بڑا کوئی پارٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوگی یہ ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے پروپرلی کی یہ اس میں کیا ہوگا آہ میں خود آپ کو چیزیں وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو ایٹھینٹک آہ آرڈی ڈسکلوزد ہیں آہ ہمیں کچھ اندازہ ہے ان چیزوں کا لیکن میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا کیونکہ یہ زاروں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اوپر نیچے اگر ہو تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو مسکائٹ میں گلتی سے بھی کر دوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو ایکوریٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کو دوں اور جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی ڈسکلوز انہوں نے اس پہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے تو اس لیے میں بھی اس کو بھی ریزرو ایریہ کہہ لیں یا اوپن ایریہ کہہ لیں یہ گرین ایریہ جو ہے یہ تو ڈیفنیلی پارکس ہیں لیکن یہ لائٹ گرین جو ہے اس کے بارے میں ابھی ڈی ایچ اے جو ہے نا فوجی ٹیلر میں دے گا تو ہم آپ کو پاس آن کریں گے یہ جو ہیں اے بلوک میں دو کنال کے پلوٹ ہیں اور یہ باقی سارا کنال کا ہے آہ ویلاز میں آ جاتے ہیں یہ ویلاز جو ہیں یہ 82 ملے کی ہے یہ ویلاز 10 ملے کی ہے اور یہ ویلاز جو ہیں یہ اے یہ ویلاز جو ہیں یہ جو ہے چھے ملے کی ہیں یہ دو کنال لکھاہ ہے یہ دو کنال نہیں ہے بلکہ یہ پوائنٹ کر رہا کہ یہ پلوٹ دو کنال کے ہیں۔ تو یہ مش کا ایناپ اہد ہوں جائیں اس میں میپ میں یہ ویلاز کا ایریہ ہے سارا یہ سارے ی بلوک کے ویلاز ہیں یہ آن گراؤنڈ یہ بن رہے ہیں میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں میں اب اٹھا کے آپ کو بیگراؤنڈ پر یہ نظر آئیں گے کہ یہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی لاس نیچے بن رہے ہیں آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح آپ کو یہ بیگراؤنڈ میں جو ہے وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے اپنے میں فیس ون کا میں پٹھاتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے نیچے دیکھ سکیں یہ جو ہے یہ ہمارے بیلاس ہیں یہ آن گراؤنڈ بیلاس بن رہے ہیں یہ بیلٹ میں آپ کو جو ہے یہ بیلاس بھی لگ رہے ہیں اس وقت جو ہے اور یہ میں میپس تبارہ لوڈ کر لوں پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے دکھاتا ہوں یہ بیلاس ہو گیا ہمارے دس مر لے کے یہ بارہ مر لے کے اور یہ چھے مر لے کے کچھ بیلاس جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والے بیلاس ہیں یہ ڈی بلوک کے بیلاس بن رہے ہیں تو ابھی جو ہے اس میں پرائیسز کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دو کنال کے پلوٹ ہیں یہ آرڈی بڑی ہائی پرائیس پہ بک کو ہوئے تھے نوے لاکھ پہ تو یہ جو ہیں یہ اس سے کم ورث آج بھی نہیں رکھیں گے یہ دیفنیلی کروڑ پلس کے پلوٹ سارے بکیں گے جس کا بھی نکلا ہے منیمم منیمم ایک کروڑ پہ کا یہ پلوٹ ہوگا ہیچ اب یہ پلوٹ جو ہیں یہ پورے اگر یہ پلوٹ فیسنگ کمرشل کسی کا نکلا ہے تو وہ کارنر بھی ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سارے فیسنگ کمرشل کارنر بھی ہیں تو اس کا بینفٹ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے یہ جیسے یہ کچھ پلوٹ ہیں اگر اے بلوٹ میں ہم منیمم ریٹ دیکھیں تو وہ چالیس لاکھ کا ہوگا اس پورے بلوٹ میں اور وہ کہاں ہوگا وہ فیسنگ کمرشل ہوگا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے یہ پلوٹ آپ کے چالیس کی ورث رکھیں گے اب یہ پلوٹ چالیس کی ورث ہے اس کے نیچے یہ پلوٹ جو ہے نا پچاس سے باون کی ورث ہے کیونکہ یہ فیسنگ پارک ہے ایک ہی پٹی میں پلوٹ ہیں یہ پلوٹ جو ہیں یہ آپ کے پچاس لاکھ کے ہیں یہ پلوٹ آپ کے چالیس لاکھ کے ہیں یہ پلوٹ چالیس سے پنتالیس لاکھ کے ورث رکھیں گے کارنر میں تھوڑا سا ایج ملتا ہے کہ آپ کا گیٹ ادھر ہوگا you are not directly facing them but you are facing commercial still تو اس میں یہ ہے کہ یہ فیسنگ کمشل کا ریٹ کم سے کم ہوتا ہے پورے بلوک میں یہ جو ہے ایریا یہ سیکٹر شاپ ہے لیکن انہوں نے انٹیلیجنٹلی یہ کیا ہے کہ سیکٹر شاپ کے سامنے بھی گرین ایریا دے دیا ہے تو یہ پلوٹ بہت زیادہ ڈیس اڈوانٹیج پہ نہیں جا رہے لیکن اب یہ پلوٹ جو ہیں یہ فیسنگ ماسک ہو جاتے ہیں یہ پارک ہے یہ ماسک ہے اور یہاں پہ ٹینک بھی ہو سکتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ چالیس سے بطالیس پنتالیس کا ریٹ ہوگا کارنر ہوگا تو پنتالیس ہوگا ایسے ہوگا تو چالیس ہوگا میں یہ ڈیٹیل میپ سٹیڈی اس لیے دے رہا ہوں کہ بہالپور کے ڈیلر جو ہیں میرے برادر سارے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اس پروجیکٹ پہ بہت محنت کی ہے پہلے دن سے لاہور میں کوئی ڈیلر اس کو ڈیل نہیں کرتا تھا میں نے اس پر لاہور میں ڈیلنگ شروع کی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے دن سے مارکٹ میں لیڈ کر رہا ہوں لاہور میں بھی اور بہالپور میں بھی ہم لیڈ کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ارلی سٹارٹ اس پر کیا تھا اور بہت اچھی جگہ پہ چھبیس تائیس اٹھائیس چھبیس تائیس تائیس پہ ہم نے بہن سارے کلائنٹ کو کروائی تھی تو یہ جو ہے نا اب جو ڈیلرز ہیں ابھی نئے نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں بہالپور میں ڈیلر جو ہیں لوکل ان کو ابھی میپ اس طرح سٹڈی نہیں کرنا ہاتا میں مطلب ڈیلر تو وہ ہیں چھوٹی موٹی سٹائٹوں میں ڈیل کرتے رہے ہیں لیکن یہ بڑی سکیل پہ اب جو ہے نا ان کو میرا فرض بنتا ہے کہ میں از ایک برادر ان کو سب کو جتنی ہلپ کر سکتا ہوں کروں گائیڈ کر سکتا کروں آپ کو جتنی پوسیبل ہے میں انفرمیشن دیتا ہوں میں اپنے سٹاف کی گائیڈنس کے لیے بھی یہ ویڈیو کام کرتے ہیں میرے وہ میرا سٹاف خود بھی سنتا ہے اور ٹرینڈ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے یہ چیزیں انٹیپتھ بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ کونسی جگہ پہ کیا ریٹ ہونا چاہیے فرق آ جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ پلوڈ جو ہے فرض کیا یہ پلوڈ جو ہے اس کا ایک advantage جہا کہ یہ فیسنگ پارک ہے دوسرا disadvantage جہا کہ یہ سامنے سیکٹر شاپ ہیں تو you will have to adjust the price accounting لی یہ پلوڈ جو ہے یہ بھی فیسنگ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ریٹ چالیس کا ہوگا لیکن اس کا ریٹ پنتالیس کا ہوگا کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیسنگ پارک ہے نقصان یہ ہے کہ فیسنگ جو ہے وہ سیکٹر شاپ ہے اب یہ فیسنگ ماسک ہے یا فیسنگ آورہیڈ ٹینک ہے یہ امومن پارک کے ساتھ اوور ہے ٹینک بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پلات چالیس سے پنتالیس یہ پلات چالیس سے پنتالیس ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں آپ کے پلات جو ہیں وہ فورٹی فائیو تو ففٹی اور یہ ان بیٹوین جو ہیں یہ پلات آپ کے سارے فورٹی فائیو سے ففٹی کے درمیان کی رینج رکھتے ہیں یہ فورٹی فائیو سے ففٹی کی رینج رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پلات جو ہیں دیسے یہ دیکھیں یہ پلات جو ہیں نا یہ آپ کے پلوٹ جو ہیں بامون سے پچپنچہ ریٹ رکھتے ہیں اگر اس میں آپ کا یہ کارنر کا پلوٹ ہے فور ایکسیمپل ٹین ففٹی سیون ہے یہ ٹین ففٹی ایٹ ہے تو یہ ایون ففٹی فائب سے بھی زیادہ چلا جائے گا ایک تو یہ دو سو پچاس فٹ روڈ کا ہے دوسرا کارنر ہے ساتھ میں گین گینری بھی اس کو ایکسٹرا فری میں مل رہی ہے تو دیز آر نوٹ ٹرولی کارنرز پٹ دے آر گوئنگ تو گیو یو ای ویری نائس ویو ادھر بھی بہت زیادہ ویو ملے گا اور ادھر بھی بہت زیادہ ویو ملے گا تو یہ پلوٹ آپ کا پچپن پلس کا ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ اے بلوک میں ہے ہاں اگر دوسری طرف اس سامنے سائٹ پہ کو کمرشل اکٹیوٹی آ جاتی ہے کل کو کمبال بن جاتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر پلائیس اس کی جو ہے نا وہ ڈکریز ہو جائے گی جس کرنی پڑے گی اسی طرح اگر یہ پلوٹ ہیں جیسے یہ والے فیسنگ جو ہے پارک ہیں چونکہ تو ان کا ریڈ جو ہے پچاس سے پچپن کے درمیان ہوگا روڈ اس کی بھی وائیڈ لگ رہی اب یہ دیکھیں یہ پچاس فٹ کی ہے یہ روڈ کم اسی فٹ یا ساٹھ فٹ کی روڈ تو ہوگی یہ ساٹھ کی ہوگی اسی کی نہیں ہوگی چالیس کی یہ ہوگی ساٹھ کی یہ ہوگی اسی کی روڈ مومن انہوں نے منشن کی ہوئی ہے جو جنرلی جو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی اے بلوک میں پلوٹ جو ہے دو کنال کا ایک روڈ سے نیچے سیل نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو پلوٹ ہیں یہ آپ کو فورٹی فائی پلاس میں بیچھنے چاہیے فورٹی فائیو ٹو ففٹی رینج یہاں پہ چلے گی فورٹی فائیو ٹو ففٹی رینج یہاں پہ چلے گی اور یہ پلوٹ چالیس سے نیچے آ جائے اپنا فورٹی فائیو سے نیچے آ جائیں گے اگر اس میں کوئی کارنر وانر ہے تو وہ فورٹی تری فورٹی فورٹی فائیو کی ورث رکھے گا یہ جو پرائیس میں دے رہا ہوں یہ آپ کو ویڈاوٹ ڈویلیمنٹ چارجز کے دے رہا ہوں اب بی بلوک میں آ جاتے ہیں بی بلوک میں یہ پلوٹ جو ہے ابھی میرے کلائنٹ کے یہ جو ایک کچھ پلوٹ اس میں سے نکلے تھے میں جھٹی پوائنٹ نہیں کروں گا اس پٹی میں میرے کلائنٹوں کے پلوٹ نکلے ہیں یہاں پہ کامز کم ففٹی ٹو سے ففٹی فائیو کا ریٹ بنتا ہے ان پلوٹوں کا ٹھیک ہے اسی طرح یہ وائیڈ روڈ ہے اگر ادھر کچھ ہوتا بھی ہے جیسے ادھر بھی میں نے کہا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو یار بیچ میں دو سو پچاس فٹ کا بولے وڈ بھی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈیس ایڈوانٹیج پھر بھی نہیں ہوگا اگر ادھر کوئی کمرشل اکٹیٹی آتی بھی ہے تو تو سو پچاس فٹ بڑی روڈ ہوتی ہے لیکن سار فٹ کے سامنے اگر کچھ آتا ہے تو شاید وہ اس کو کل کو نقصان دے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم اس کو پارک ہی گنتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرین ایریا ڈی اچھے نے افیشل میں ہے اپنے اس کو گرین کیا ہوا ہے ریزرڈ ایریا دکھایا ہوا ہے ریزرڈ ایریا کو وہ پارک بھی بنا سکتے ہیں وہ مال بھی بنا سکتے ہیں وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں وہاں پہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہ اس کو جس طرح مرضی یوز کریں کمرشل جو ہیں وہ لارج کمرشل انہوں نے آرڈی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کتھیم پارک یا فاؤنٹین پارک اس طرح کا چیزیں جو ہے نا یہاں پہ آئیں گی بڑی چیزوں پہ یہ بہت بڑا گرین ایریا ہے اس کا جو ہے نا ملٹیپل چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں ڈی اچھے کی طرف سے آہ گاپ کورس بھی ہو سکتی ہے اور بھی کچھ چیزیں جو ہے نا پہ ہو سکتی ہیں اچھا جی آہ اس لئے نہیں رہا ہوں کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے میں آپ پہ دیکھیں چینج anything جو ہے نا وہ ان کا رائٹ ہے کہ کچھ ہی چینج کر دیں کل کو پھر آپ مجھے بلیم نہ کریں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا ذقہ ہے تو یہ نہیں ہے جب وہ منشن کریں گے تو ہم بھی آپ کو انشاءاللہ منشن کر دیں گے لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ پارک ہے یہ پارک ہے یہ پارک ہے یہ پارک ہے ٹھیک ہے تو جتنا مجھے پتا ہے میں بتا سکتا ہوں آہ اس پہ جو ہے یہ روڈ کے ایک سو پچاس فٹ روڈ کے پلاؤٹ جو ہے پچاس سے پچپن کے درمیان ہوں گے یہ فیسنگ پارک جو کارنر ہیں یہ پچاس 한국 پچپن کے درمیان ہے پیچھے پلوٹ جو ہیں وہ فورٹی فائیو سے ففٹی کے درمیان ہیں فورٹی فائیو تو ففٹی ہیر ایوری ویر ٹھیک ہے یہ سارے فورٹی فائیو تو ففٹی کی رینج میں ہیں یہ پلوٹ بھی تقریباً ففٹی کے ہیں فورٹی ایٹو ففٹی کی رینج یہ گنی جائے گی اس کی بیک پہ جو ہے نا یہ پلوٹ فورٹی فائیو کے ہیں ٹھیک ہے یہ فیسنگ کمرشل ہے آ جاتا ہے یہ دونوں کمرشل ہیں یہ بھی کمرشل ہے یہ بھی کمیشل ہے تو یہ جو ہے نا یہ پلوٹ جو اس کو فیس کر رہے ہیں یہ ریٹ کام رکھیں گے حالانکہ یہ جو ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ بڑا مین روڈ کے اوپر ہیں قریب ہیں لیکن دی آر ناوٹ ویری گوڈ پلوٹ بائی آنلی دیز پلوٹ میں کہہ رہا ہوں جو ہے نا ہاں اگر آپ کا ایدھر روڈ پہ ہے یہ آنڈر فیفٹی فیٹ روڈ ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا میں روڈ بڑے والی ذرا آن کر دوں تاکہ ان کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے یہ کر دیتے ہیں سو یہ بڑی روڈ ہے ساری جو ہیں تو ان کے فیسنگ جو بڑی روڈ کے پلوٹ ہیں پچاس سے پچپن آہ کنال کے جو ہیں آہ دس مرلہ کی طرف آتے ہیں آہ مزید جو ہے نا آپ مجھے کارل کر سکتے ہیں کسی بھی پلوٹ کے آپ نے اسیسمنٹ لینی ہو کہیں پہ بھی بیچنا ہو یا لینا ہو آپ مجھے کارل کر لیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے آہ علم کے مطابق اپنے پندرہ سولہ سال کے تجربے کے مطابق آپ کو پروپر گائیڈ کر دوں گا کہاں سے بھی لے رہے ہوں آئی ڈاؤنٹ کیئر میری قسمت میں ہوگا تو مجھ سے لیں گے اگر کسی اور کی قسمت میں ہوا تو اچھ سے لیں گے مجھے ڈیلر بھی کارل کرتے ہیں کہ یہ پلوٹ کا بیانہ کر لوں یا نہ کروں ٹھیک ہے تو آپ بھی مجھے کارل کر سکتے ہیں کہ یہ میرا پلوٹ ہے بیچوں یا نہ بیچوں یا کتنے کا لوں اتنے کا ورث کرتا ہے اتنے کا بیچنا ورث کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے آہ ہم اگر آپ کو دوسرے سے بہتر ریڈ دیں گے تو ہمارے طرح بیچ دیں گے جو اچھا ریڈ دے گا اس کے طرح بیچیں ٹھیک ہے لیکن میں حاضر ہوں کہ کبھی بھی آپ مجھے کارل کریں میں مائپ کھول کے چیک کر کے آپ کو فیڈبیک دینا جو ہے نا وہ میرا فرض ہے میری یہ جوب ہے میں دیتا رہتا ہوں پریزم میں جو ہے میں سینکرون ہیزاروں کا لے لیتا ہوں اور میں نے تو سب کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس کو میں کو سٹڈی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ اس میں جو ٹرنڈ چینج ہوتے ہیں ان کو میں سٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ کدھر کیا بھائیں گو رہی ہے یہ سلنگ ہو رہی ہے آہ ڈسمن کے پلوٹ جو ہیں نا جو آن گراؤنڈ ہیں وہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ والے پلوٹ ہیں آہ اس کا میں میپ آن آف کرتا ہوں تاکہ اس کو اگزیکٹلی آپ کو نظر آئے کچھ اس میں جو نے چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ڈیویلیمنٹ آن گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے آگے ابھی نہیں ہوئی ہوئی تو اب اس کی وجہ سے جو ہے نا ورث چینج ہو جائے گی یہی چیزیں کہہ رہا ہوں ہیڈن ہے میپ میں عام بندہ تو جیسٹر کہے کہ یہ بھی دس ملہ ہے اور یہ بھی دس ملہ ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے اس کا ریٹ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ مین روڈ کے قریب ہے نہیں یہ چیزیں فیکٹر کرتی ہیں کہ کون سے پلوٹ جلدی پوسیشن میں آ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک کے پلوٹ پہلے پوسیشن میں آئیں گے تو یہ جلدی زیادہ ورث رکھیں گے آپ فیوچر میں جب یہ سارا بن جاتا ہے تو پھر یہ پلوٹ جو ادھر ہیں یہ زیادہ چیپ ویلیو دیں گے لیکن اس وقت آج کی ریالٹی یہ ہے کہ یہ پلوٹوں پہ ڈیولیمنٹ ہو گئی ہوئی ہے اور ہو سکتے ہیں جن میں پوسیشن جلدی ملے اور ان پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس میں بیچ میں مجھے پاکٹس بھی نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہمیں سٹڈی کرنا پڑتا ہے اگر میرے کسی کلائنٹ کا پلوٹ اس جگہ پہ ہے تو میں نے سیٹلائٹ میں میپ پہ اس لیے لگایا کہ مجھے یہ دیکھیں یہ پلوٹ ہے اگر میرے کلائنٹ کا پلوٹ ہے آہ یہ والا تو میں اس کو جو ہے کہوں گا کہ یہ بیچ دو یا میں اس کو لے کے نہیں دوں گا ٹھیک ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے نیچے بھی پاکٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو گرینری ہے اس کا مطلب ہے یہ لینڈ ابھی ڈی ایچ اے نے کوئیر نہیں کیا کوئی بندہ اڑا ہوا ہے وہ اڑا ہی ہوئے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مینے میں فارق کر دیتا ہے کہ دوینت سال اس کا اڑا ہی رہتا تو ہم چانس ہی لیتے ہیں ہم اس کو بہتر ہے کہ اپنے کلائنٹ کو کلیر والا پلوٹ لے کے دیں تو یہ اس لیے بڑا پریسائز کر کے میں اس کو پورا میپ کو لگایا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پاکٹ کہیں پہ بھی ہو ہمیں وہ نظر آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سارا کلیر ہے باقی بلاوک کلیر ہے لیکن آپ کو تھوڑی سیکٹیوٹی یہاں پہ نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ جو یہ ڈی ایچ ای کا کیمپ لگ رہا ٹھیک ہے تو بری والی بات نہیں ہے لیکن اس میں بیچ میں یہ پاکٹس ہیں جیسے یہ پاکٹ ہے یہ دیکھیں یہ پاکٹ ہے تو ڈی ایچ ای ایوینچلی کلیر کر لے گا اپنا میپ خراب نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر اپلوٹ یہاں پہ ہے تو ہم کوشش کریں کہ یہ بیچیں گے اور میں اپنے لیتے وقت میں اپنے کلائنٹ کو دیکھ کے لے کے دیتا ہوں کہ پی نیچے کوئی چیز ایسی تو نہیں آ رہی بی بلوک کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بی بلوک میں بھی یہاں پہ بھی پاکٹ ہے یہاں پہ بھی پاکٹ ہے یہ بھی پاکٹ ہے ادھر بھی پاکٹس ہیں تو اگر میرے پاس آپ کا پلاٹ مجھے نظر آتا ہے اس جگہ پہ تو یہ دی ایچ ای نے انٹیلیجنٹلی جو ہے نا ان پہ کمرشل دے دیا ہے کہ چلو رام سے جب کلیر ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے لیکن یہ پلاٹ ہیں یہ دیکھیں یہ والے پلاٹ جو ہیں اب یہ والے پلاٹ جو ہیں جیسا یہ ہے میرا خیال یہ آپ کو بیچنے چاہیے اگر آپ کا نکلا ہے کیونکہ ان کی ہو سکتا ہے کافی دیر بعد پسیشن ملے جو ہے نا یہ فوری پسیشن میں نہیں آئیں گے اگر پورے بی بلوک کی پسیشن دے دیتے ہیں تو ان پلاٹوں کی آپ کو پسیشن نہیں ملے گی ان پلاٹوں کی آپ کو پسیشن نہیں ملے گی ایون دو کہ وہ کانر بھی ہیں سارا کش ہے آہ یہ چیزیں جو ہے نا میں ایپ میں سٹڈی کرنے والی ہوتی ہیں یہ پلوٹوں کا بھی جو ہے نا فیل وقت جو ہے آوائٹ کیا جا سکتا ہے آہ میں اس کے ریال ٹائم ایمج لیتا رہتا ہوں یہ آپ کو جو گوگل کا ایمج ہے یہ پرانا نظر آ رہا ہے لیکن میں ریسرچ اپنی جو ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ میں جو ہے نا آہ واج کر رہا ہوتا ہوں سیٹلائٹ کا لیٹرسٹی ایمج لے کے کہ اس جگہ پہ کو چینج کیا آئی ہے یہ کلیر ہوا ہے یا نہیں ہواس پہ ڈیولیمنٹ شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ میری جوب ہے جو میں سارا دن لگا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے جب آپ ہمیں کار کرتے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ساری بیان نہیں کی جا سکتی آہ لائک نہیں کرتے ہیں ہم ڈی ایچے لائک کرتے ہیں ایسی چیزیں نظر آئیں آپ کو نہ ڈیلر لائک کرتے ہیں لیکن میرا فرض یہ ہوتا ہے کہ میں جو چیز صحیح ہے وہ آپ کو بتاؤں جو غلط ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں آپ کا ڈیسین ہے بائنگ اور سیلنگ کا اس کی بیس پہ کرتے ہیں آپ کی لائف ٹائم منی اس پہ انویسٹو ہو رہی ہوتی ہے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح چیز پہ گائیڈ کراؤں پرائسیز پہ آ جاتے ہیں یہ جو دس مرلہ کے پلوٹ ہیں سب سے پرائن پلوٹ یہ ہیں جو کہ یہ مینڈ روڈ کے اوپر ہیں یہ ہیں یہ ہیں ٹھیک ہے یاسی فٹ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں یا ڈیلر سو فٹ روڈ پہ یہ آ رہے ہیں یا فیسنگ پارک ہیں یہ پلوٹ جو مینڈ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں دس ملے کا پلوٹ جو ہے اٹھتیس سے چالیس لاکھ کا ہونا چاہیے اس سے کم آپ نے نہیں بیجنا یوں گل بھی مسٹیکن اگر آپ اس کو بیجتے ہیں اگر اس سے نیچے آپ کو ملتا ہے تو فوری بائی کرنا بنتا ہے یہ پلوٹ جو ہیں یہ اٹھتیس سے چالیس لاکھ روپے کے ہیں دس ملے کے بداؤ ڈویلمنٹ چارچز آج کی ڈیٹھ میں ٹھیک ہے یہ پلوٹ بھی جو ہیں یہ اٹھتیس سے چالیس کے ہیں ڈیٹھ سو فٹ روڈ کے ہیں یہ اور یہ بھی ڈیٹھ سو فٹ روڈ کے ہیں یہ چالیس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اگر یہ کارنر ہو جاتا ہے یا فیسنگ پارک اگر ہے اور فیسنگ پارک اور کارنر اور لارج روڈ ہے تو یہ چالیسے بھی اوپر جائے گا یہ کارنر بھی ہے ٹھیک ہے فیسنگ پارک بھی ہے کارنر بھی ہے اور لارج روڈ بھی ہے تو یہ چالیس سے اوپر کا ہوگا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کا پلوٹ ہمیں ڈو ہونا چاہیے اگر کوئی آئے تو فوراں ڈریپ کرنا چاہیے پرائیس اگر دو چار لاکھ بھی زیادہ بھی دینی پڑتی ہے تو ورث کرتی ہے کل کوئی پلوٹ بہت مہنگی ہوں گے بہت ساٹ آفٹر ہوں گے اس طرح کا کوئی پلوٹ آیا میں نہیں چھوڑنا چاہیے فوری طور پر بائی کرنا چاہیے اس طرح کا پلوٹ کوئی سٹور پر آئے یا فیسنگ پارک یہ ہیں یہ دیکھیں پارک تو کافی ہیں لیکن پھر بھی یہ فیسنگ پارک کتنے پلوٹ ہیں بہت کم پلوٹ ہیں جو مارکٹ میں آ سکتے ہیں اگر کوئی ادھر سے آئے تو آپ کو یہ فیسنگ پارک پلوٹ لینا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ کارنر بھی ہے لاج روڈ بھی ہے اور فیسنگ پارک بھی ہے تو یہ پلوٹ کامرز کم کامرز کم چالیس لاکھ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کی فوٹ روڈ ہے فیسنگ پارک ہے اور کارنر بھی ہے اسی طرح یہ ہے اسی طرح یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں کتنے کارنر ہیں درہا نوٹ کریں کہ میپ پہ کارنر کتنے ہیں فیسنگ پارک کتنے ہیں یہ بھی دیکھیں اس کے بھی کانر بھی ہیں فیسنگ پارٹ بھی ہیں ویری نائسلی ڈراؤن میں پائی لاویت وان اف تی بیسٹ میں پائی ہف سین یوں ایون بیری ایسی بھی بہتر ڈیزائن کیا ہوگا اچھا یہاں پہ جو ویک پلوٹ ہیں جو آپ کو وائٹ کرنے چاہیے وہ یہ ہیں یہ آپ کے پلوٹ تیس سے بتیس لاکھ رپے میں ہوں گے کانر کے بھی جو ہیں تو اسے کام ہی ہوں گے اگر آپ کے یہ فیسنگ موسک ہیں تو یہ بھی کم ہے یہ پلوٹ جو ہیں یہ آپ کے تیس کے ہیں باقی یہ یہ جو ہیں اگر وائٹ روڈ ہے تو تھوڑا سا مطلب یہ دیکھیں یہ روڈ پھر وائٹ ہے یہ اس کا سائز اگر آپ میپ پہ دیکھیں اور اس روڈ کا سائز دیکھیں تو یہ لاج روڈ ہے یہ سکسی فوٹ روڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں نہیں ہوئی انہوں نے لیکن یہی کام ہے کہ آپ میپ پہ سٹڈی کریں یہ روڈ اور اس روڈ کا سائز دیکھیں نا آپ کو نظر آ رہا ہے نا ڈیفنسی وند ہو کے لکھیں نہیں ہوئی ہے تو ہمیں کامل سنسیوز کنی چاہیے کہ یہ روڈ جو ہے نا یہ وائٹ مومنٹ جیسے کہ یہ روڈوں کو جب یہ روڈ کنیکٹ کر رہی ہوتی تو یہ مومنٹ سکسٹی فیٹ کے ہوتی ہے یہ کنیکٹ کر رہی ہے تو یہ سکسٹی فیٹ کی ہوگی موسٹ لائکلی یہ ساری فورٹی فیٹ کی ہیں یہ نظر آ رہی لیکن بیچ میں وائٹ روڈ ہیں جو ہے نا یہ روڈ وائٹ ہے ٹھیک ہے یہ روڈ وائٹ ہے نسبتاً جو ہے یہ روڈ وائٹ ہے یہ اس کی بات کر رہا یہ روڈ وائٹ ہے اس میں جو ہے آٹھ مردہ کی ابھی بوکنگ نہیں آئی جیسے آئے گی تو ریٹ اپری ڈی اچے کرے گا میں اس وقت اس پہ گیس نہیں کروں گا بی اچھے کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے یہاں پہ اس میپ پہ جو اے بی سی آیا ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ریٹ بھی سارے میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیئے تھے آج سے مینہ پہلے ہی بیلٹ سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ منیموم ریٹ نکلیں گے جو آن گراؤنڈ پلوٹ ہوں گی ان کا یہ ریٹ جو ہے نا پینتیس سے میں نے پچھ مل لاک کا ریٹ دیا تھا آپ کو میں بھی بھی اسی پہ سٹینڈ کرتا ہوں پینتیس کے بہت ہی ورسٹ لوکیشن کے پلوٹ ہیں آہ اگین جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیسنگ ماسک ہے یا فیسنگ اوہرٹ ٹینک ہے یا فیسنگ سکول ہے تو وہ کام ہوگا پینتیس سے میں بڑھاؤں گے اس کو پینتیس سے کر کے میں سینتیس سے جو ہے یہ میں اوپر جاؤں گا سینتیس سے لے کے تو پچھ مل لاک کا جو ہے نا ریٹ ہوگا کے xu Ei آہ ریل لاس کے جو ہیں یہ بہت کم جو ہیں یہ ھے بہت کام یہ لوگوں کے نکلے ہیں اور ان کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو میر سٹاپ سے چک کرنا پڑے گھا میں خود اس پہ آپریٹ نہیں ہوں کہ کیا ان کا وکینک ریٹ کیا تھا جو کی بہت کام جو ہی ان smokeonya میں بہت کام ویڈاز لوگوں کے نکلے ہیں لوگوں نے بک جو کرائے تھے شاید انہوں نے کوئی من نہیں کیا یا نمبر ہوئے ہیں بہت کام بیلٹ میں آئے ہیں اس کے پلوٹ ہیں ویڈاز یہ کافی ہیں یہاں پہ لوگوں کے چارچوں کی نمبریں میں سارے پانچسو چیسو بیلٹ میں جو احیرت بھی اس طرح پہ کام نکلے ہیں یا تو لوگوں نے بک نہیں کیا یا ابھی پیمنٹ نہیں کیا اس لیے ان کے نمبر نہیں آئے تو جیسے وہ پی کریں گے نمبر آئیں گے تو یہ مارکٹ میں آئیں گے ابھی بہت کام میں نہ ہونے کے برابر ہے مارکٹ میں میں مین جو ایریاز آپ نے اگر بائی کرنا ہے تو تین چار چیزیں ہیں یہ میجر انٹرچینج اسیو ہیں یہ آپ کا ایک انٹرچینج بن رہا ہے دو سو پچاس فٹ دو سو پچاس فٹ روڈ کا ہے یہ آپ کا دوسرا انٹرچینج بن رہا ہے یہ روڈ موسٹ لیکٹی ریل سوپٹ کی ایکسٹینڈ ہوگی یہاں پہ کنار پہ جائے گی اور یہ تیسرا گیٹ دیسے میں نے کہا تھا پہلا دوسرا اور یہ تیسرا گیٹ موسٹ لیکٹی یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ یہ روڈ جہاں ہے یہ موسٹ لیکٹی آپ ایکسٹینڈ جہاں تک ہوگی یہ میجر انٹرچینج بن رہا ہے آپ کا یہ میجر انٹرچینج بن رہا ہے آپ کا تو بہت زیادہ تو میرا انٹرچینج سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں باقی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ رور سائز کیا ہے فیسنگ پارک ہے نہیں ہے یہاں پہ جو ہے اب اگلے بلوک کہاں پہ ہوں گے یہ تو ڈی اچھے نے دے دیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ایڈیا ہے یہ فیس ون کا یہ ایڈیا ہے تو ابھی جو بلوک رف سا ایڈیا میں ہے کہ ڈی تقریباً جہاں پہ ہو سکتا ہے اس کا مقافیت تک شور ہے کہ یہاں پہ ڈی ہوگا لیکن باقیوں کا گیس میں نے تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی تھی تو ڈی اچھے بہاب پر کے افیشیلز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ آپ کو گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو ہے نائن کے بلوکس کے سبکے میں آپ انشاءاللہ دے رہے ہیں تو لوگوں کو ایکروریٹ انفرمیشن ملے گی اس طرح ہم گیس کریں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے جو کہ بلکہ صحیح بات ہے ہم گیس نائن کریں تو بہتر ہے ایکشلی لوگ بہت زیاد اور پریشان ہے کہ ہماری پلاٹ کہاں پہ ہوں گے بلوک کہاں پہ ہیں ہمارا کیسا ہے تو آپ نے جو بلوک بنے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے ویل ڈیزائنڈ ہیں تو اگلے بلوک پہ انشاءاللہ تلہ اسی طرح کے ہوں گے اچھی ان کے اپنے فیچرز ہوں گے اپنی امنٹیز ہوں گی پیتر ہوں گی اور ایک بلوک کی ایک اپنی ڈیفرنٹ پہچان ہوگی ڈیفرنٹ اس کا ڈیزائن ہوگا اور اچھا ڈیزائن آگے بھی چیزیں نظ آئیں گے کیا کیا ہے اس میں چیزیں تو موسٹی جو اگلے بلوک ہیں وہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ اے بی سی ڈی ایچ ای نا یہ مین گیٹ سے بہت اندر جا کے ڈیویلمنٹ شروع کی تھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے فیز ون ٹھیک ہے تو انہوں نے ڈیویلمنٹ ہی جا کے پیچھے شروع کی تھی یہاں پہ آگے جو ایرے ہیں بی آہ اے بی سی کے بعد جو ہے ڈی میں اور آہ ایف وغیرہ میں بھی ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اسی سال ڈی ایچ ایک تقریباً سارے بلوک میں ڈیویلمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے جو آپ کے بلوک ہیں موسٹ لائکلی کنال کے سارے بلوک جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور آہ دس مرلہ کے اور آہ پانچ مرلہ کے یہاں پہ موسٹ لائکلی آئیں گے فارماوسیس کا آہ آہ ابھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے یہ بکنگ میں پتہ چلے گا پھر آہ اس کے بارے میں بات کریں گے میں ابھی گیس نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا کہ کہاں کہاں بلاک ہو سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہے لیکن آئی بیل سٹل ویٹ کیونکہ ڈی ایچ ای نے کہا کہ جی آپ کے سورٹ نہ کریں آپ ہمارا ویٹ کریں کہ نیکس ویک میں آئی رہا ہے تو پھر ہم ایک نیکس ویک تک آپ ویٹ کر لیں کوئی حج نہیں ہے کوئی اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ڈی ایچ ای نے یہ ہمیں شورٹ ہی دی ہے کہ ڈیویلمنٹ چارجز سے سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے سینکروں کے ساپ سے کازہ آ رہی ہیں کہ ہم تو ڈیویلمنٹ چارجز ہی نہیں پیک کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میپ کا پلوٹ کہاں پہ ہے یا پلوٹ کا بلوک کہاں پہ ہے سیکٹر کہاں پہ ہے تو ہم ڈیویلمنٹ چارجز کس چیز کے پہ کریں تو کسی اتک بات ان کی صحیح ہے جو لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو کم از کم ڈیویلمنٹ اگر نہیں ہے تو ایک ایسے چیز ہے ان کے اپنی ورث ہوتی ہے یہ بلوک جو ہیں یہ ڈیویلپٹ ہیں لیکن یہ بلوک ان سے پرائم ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ فیس سکس میں آج سے پہلے میں نے جب وہ فیس سکس بان رہا تھا اور ریٹ بان رہا تھا تو آپ سب دوستوں کو کہا تھا کہ ایٹ کی جو ہے نا لوکیشن پرائم ہے سکس ڈیویلپٹ ہے میں سکس فیس ٹی اچھے فیس سکس لاور کا بہت زیادہ بڑا فین تھا میرا گرلی دامات ہے لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایٹ کا ریٹ ہمیشہ ہی زیادہ رہے گا شروع سے زیادہ تھا اور لوگ حران ہوتے تھے کہ یار سکس کا ڈیویلپٹ ہے اور ایٹ انڈیویلپٹ جو ہے وہ اسے زیادہ کیوں بکڑا ہے وہ اس لیے بکڑا تھا کہ اس کی لوکیشن اسے پرائم تھی اسی طرح یہ بلوک جو ہیں یہ ابھی تو ویلیو یہ رکھیں گے ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی یہ ویلیو ان کی اچھی رہے لیکن آج سے اگر میں داصل بات دیکھوں تو یہ بلوک جو ہیں یہ زیادہ قیمت رکھیں گے اور آج کی ریٹ میں اگر میں دیکھوں تو یہ بلوکوں کا جو ہے ریٹ جو ہے یہ اس وقت زیادہ ضرور ہوگا کیونکہ یہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہوں گے اگلے تین سال تک انہیں لیڈ کرنا ہے لیکن یہ بلوک ان سے بہت پیچھے نہیں ہوں گے اور یہ تین سال کے بعد یہ بلوک جو ہیں یہ گین کرنا شروع کر دیں گے یہ وہاں پہ جا کے رک جائیں گے ٹھیک ہے یہ بلوک جب ڈیویلپ ہوں گے اور ہینڈ اوبر ہوں گے تو یہ شہر کے زیادہ قریب ہیں سارا شہر تو یہ ہے ٹھیک ہے لوگوں نے ایکسس دیکھنی ہوتی ہے کہ موٹر ویس ایکسس کی نزدیک پان رہی ہے شہر سے ایکسس کی نزدیک پان رہی ہے تو یہ جو بلوک پر شروع میں آئیں گے جو کہ جی ایچ جے این بغیرہ ہیں تو یہ موسٹ لائکلی یہ بلوک جو ہیں ڈی ایچے نے ہماری ڈیلرز میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کرنٹ بلوک سے زیادہ پرائم لٹیشن ہے تو وہ بیرس اوٹ ہو جائے گا کہ ادھر جو پلوٹ ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے ادھر ان کے لٹیشن بہتر ہوگی آلموسٹ جو یہی پرائیسز ہیں وہ بھی آپ کو ادھر بھی وہی ملیں گی بہت کم کو پانچھے لاکھ کا ڈیفرنس ہی ہوگا اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا تو آپ ابھی اپنا کوئی پلوٹ نہ بیچیں کتن کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ اچھے میں اپنی ریلیز کرتا آپ کو ڈیویلمنٹ چارجز ہو دینے نہیں پیڑے پھر آپ کیوں اس کو بیچیں گے جہاں پہ ہوگا ڈیلر جو ہیں لوٹ مار کریں گے وہ جیسا کہ یہ ابھی آپ کو ای بلوک میں پلوٹ جو ہے نا مارکٹ میں کوٹ ہو رہے ہیں چالیس لاکھ میں وہ کیوں کوٹ ہو رہے ہیں وہ یہ گندے پلوٹ ہیں ٹھیک ہے جو فیسنگ کمرشل ہیں لویس پلوٹ ہیں ڈیلر آپ کو چھ سات دس پلوٹ جو ہے نا یہ کوٹ کریں گے کہیں گے جی یہ جو ہے نا پلوٹ جو ہے نا مارے پاس چالیس کی ایویلیبیلٹی ہے اور وہ آپ کا پلوٹ جو ہے نا ایدھر والا ٹھیک ہے اس کا بیانہ اسی چکر میں جو ہے نا چالیس کے چکر میں یہ پلوٹ آپ سے لے لیں گے آلاکہ یہ پلوٹ چالیس پچاس کا پچاس کا بانتے ہیں چالیس کے نہیں بانتے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ویلیبیلٹی کہ یہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ بلوک میں چالیس کے پلوٹ ہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ ڈر کے کہیں گے چلو جی میرا بیالیس ترہتالیس میں بیچ تو چلو یہ فیسنگ کمرشل ہے تو میرا اس سے اتنا ہوگا لیکن ہوتا یہ کہ وہ آپ سے بیانہ کریں گے ان کو پتا ہے کہ دو سے تین مینے میں یہ جو ہے نا آپ کا انٹیمیشن لیٹر آنا ہے ٹرانسٹر کھلنی ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ ان کو اناف ٹائم مل جاتا ہے وہ ادھر دو تین لاکھ بیانہ دے کے وہ آپ کو باؤنڈ کر لیں گے اور دو مینے دیر بعد دو بعد جب اس کی ٹرانس سکھلیں گے انٹیمیشن لیٹر لوگوں کو ملیں گے تو اتنے درمیان میں جو نا ٹائم میں وہ کوئی نا کوئی باہر جو ہے وہ چالیس کا آپ سے جو بلا لیں گے وہ چالیس کا وہ باون تریپن کا دیچ رہے ہوں گے انہوں نے دو تین لاکھ پر ڈبل کر لیں گے باپنی جو ہے نا آپ بھی باؤنڈ ہیں آپ کو پیمر تو نہیں ہوگی جب تک ٹرانسٹر نہیں ہوگی تو آپ ٹوکن کریں یا بیانہ کریں آپ ازائیں بائیں تو نہیں ہو سکتے نا پھر تو یہ بڑی احتیاط کریں اس سکول ہوتے ہیں وہ بکتے بھی نہیں ہیں اور مارکٹ کو خراب کرنے کے لیے جان بوجھ کے ڈیلر کوڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھے پلوڈ شروع میں آپ کو چونکہ نالج نہیں ہوتا چیزیں جو میں سمجھا رہا ہوں یہ بڑے چند لوگ کی ظاہریں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ میری علاقہ ہے کہ میرے تو ہزاروں کی مفالوار ہیں لیکن چاہرے سارے تو نہیں دیکھ رہے میرا بیڈیو ان کو تو نہیں پتا جو میں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ تو میں آپ کو پندرہ سار کے تیر بے کی اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کام جو ہے یہ لوگ آپ سے کوئی ڈیلر نہیں شیئر کرے گا کوئی اس طرح کی چیزیں کون شیئر کرتا ہے لیکن میں شیئر کرتا ہوں میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ایڈیوکیٹ کروں نہ کہ آپ کو چیٹ کروں تو آپ فرم رہے ہیں آپ کسی بھی پلوک میں ابھی آپ کا پلوٹ ہے ابھی آپ سیل نہ کریں بہتر یہ ہے کہ کوئی آپ دو تین افتے میں آپ کو اس کو سٹڈی کریں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے نہ کو آپ سے ڈیلرمنٹ چارجز ابھی مانگ رہا ہے نہ کوئی آپ کو پرابلم ہے ٹھیک ہے آگے پلوٹ آ بھی جاتے ہیں تو وہ مطلب اس وقت آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسی لوکیشن ہے اچھی ہے بوری ہے پڑی روڑ کی ہے کارنر ہے نہیں ہے فیسنگ کار کے نہیں ہے جو آر گوئنگ ٹو بی مچ بیٹر کہ جب آپ کے سامنے میں پاتا ہے تو وہ ورث بہت زیادہ اس کی ہوگی ابھی آپ کو فائل کے چکر میں پلوٹ اپنا سستہ بھیجیں گی مجھے لوکیشن کا نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں دے دیں گے نہیں دیں گے تو اس اگلے بھی دیں گے اگر نہیں دیں گے تو اگلے بینے دیں گے ٹھیک ہے اب میں کیوں آپ کو کہوں کہ یہ بیچ ٹو دوڑ جو یہ کرو وہ کرو آہستہہ بیچنا اور لینا وہ چاہیے دیکھ کے لینا چاہیے اگر آپ نے لینے بھی ہیں تو دیکھیں ادھر لیمٹی سپلائی ہے آگے ادھر اور سپلائی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ادھر کو لاک تو لاک ریڈ نیچے ہو اور ادھر ہمیں بہتر لوکیشن مل جاگر ہمیں ادھر کارنر نہیں ملتا ہمیں ادھر کارنر مل جائے اگر آپ نے ادھر گاری نہیں بنانا اپنے انویسمنٹ کے لیے کرنا ہے تو آپ ادھر لیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پھر اس میں یہ لیں یہاں پہ لوکل لوگ لے لیں گے کہ اپنا گھر بنائیں گے جنہوں نے رہنا ہے ان کو پائدہ ہوگا اس وجہ سے یہ پراؤڈ مہنگی ہوں گے کہ یہ پرسیشن میں یہاں گھر بن سکتا ہے لیکن آپ نے گھر گاری نہیں بنانا تین سار کی انویسمنٹ چار سار کی پانچ سار کی کرنی تو آپ یہاں کے ایریے میں جو بھلا آ کے اس میں بائے کریں اس سے آپ کو دو تین لاکھ سستہ بھی مل جائے گا اور کل کو اس کی وقت بھی اس سے زیادہ ہوگی جب وہ بھی بن جائے گا بعد ہو جائے گا تو ظاہر اس سے زیادہ وقت ہوگی اس کی وہ شہر کے قریب ہے سارا شہر ادھر ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ بائیوں نے یہ پوچھا تھا کہ یار یہ ڈی ایچ ای نے پیچھے جا کے کیوں ڈیوالیمنٹ کی دیکھیں جی ڈی ایچ ای کا کام جو ہے ڈی ایچ ای کا بینیفٹ کا دارہ ہے جو پوجیوں کی اپنے بینیف ملی تو یہ فوجیوں کے بینیفٹ کے لیے نا تو فوجیوں کا بینیفٹ وہ اپنے مدہ نظر رکھتے ہوئے کوشش ان کی یہ تھی کہ پیچھے جا کے ڈیوالیمنٹ سٹارٹ کریں کل کو تین سال میں چار سال میں چھ سال میں دس سال میں جو بینیفٹ لگیں گے جو کرنل میجر جنرل برگیڈی ریٹائر ہوں گے تو ان کو آگے برور جو ہے وہ دینے ہیں تو وہ پرائیم لوکیشنز جو ہے نا وہ بلوکس جو ہے نا بھی اوپر اس لیے وہ لیڈ ڈیوالیمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ جیسے جیسے آگے ان کے بینیفٹ لگیں گے میں تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ ورث رکھیں گے تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا پیچھے ڈیوالیمنٹ سٹارٹ کی ہے آگے فرنٹ سے ادھر سے سٹارٹ اس لیے نہیں کی ٹھیک ہے ان کو آسانی جو ہے ہوتی ہے لینڈ بائی کرنے میں اور بیسے بھی ٹی اچھ کو نیچے والے اسے میں لینڈ جو ہے وہ آسانی سے ملا تھا آہستہ 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 وہ کر رہے ہیں اب اس میں بھی دیکھیں یہ جو لینڈ ہے یہ مجورٹی لینڈ جو ہے نا ڈی اچھے کوائر کر چکا ہے یہ وائٹ ایلیا سارے جو ہیں یہ ڈی اچھے کی پوسیشن میں کئی مرتبہ ڈی اچھے آتھرائز کر دیتا ہے کوئی اچھا بے والا بندہ ہو کہ اگر اس نے یہ رکبا دیا تو وہ اس کو اتنی لگتا ہے کہ آپ نے جو کچھ چند فارموسز ہیں یا کچھ چیزیں ہیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں تو آپ ٹی اتنی دیا تک رکھ لیں جتنی دیا ہے کہ ہم ڈیوالیمنٹ شروع نہیں کرتے تو اس لیے وہ آپ کو گرین ملی نظر آتی ہے وہ کہ کلٹیویشن آپ کر لیں جب ہم ڈی اچھے بھی تعاون کرتا ہے لوگوں سے تاکہ ان سے بنی رہے وہ گڑ بڑ نہ ہو جو ہے آہ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے میں تھوڑا سا تیز کروں گا اب یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مور امپورٹنٹ چیزیں مس کر گیا ہوں میں وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے ساری کافی ہے یہ ہزاروں کنالوں پر یہ کیمپس ہے چولستان یونیورسٹری جو ہے جس سے ویٹرنری یونیورسٹری بھی کیمپس کہتے ہیں اس کے جو ہے نا کافی ساری چیزیں فنکشنل ہوگی ہیں کچھ اور ہے اس کی بیلڈنگس آہ سٹرکچرز وغیرہ ریزیڈنسز وغیرہ یہ آپ دیکھیں بن رہے ہیں تو یہ کل کو جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپلائیمنٹ آہ جو ہے نا وہ وافر کرے گی آہ لائف جو ہے یہاں پر بیتر ہوگی یہ یونیورسٹری ہے ساتھ میں اتنی بڑی انڈسٹریل سٹیٹ بن رہی ہے آہ ادھر ساتھ میں آپ کا نیا کینٹ بن رہے ہیں ادھر آپ کے ائرپورٹ ہے سامن آپ کے پر شہر ہے تو you are in a very nice position اور آپ کا ادھر جو ہے development standard جو ہے کسی بھی پرانی سکیم سے بہت زیادہ بہتر ہے آہ پرانی سکیم میں جو ہیں ان میں بہت کنجسٹیڈ روڈ ہیں ٹیڑی میڈی روڈ ہیں ٹھیک ہے آہ لیکن اس کے بابیود آپ یہ دیکھیں اس کے کتنی عبادی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور آہ ادھر اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سڑکیں دیکھیں لیکن عبادی پھر بھی آئی ہوئی ہے یہاں پہ آلی ٹاؤن ہے جو ہے نا تو اس طرح جو ہے ائرپورٹ سے بھی آپ نزدیک ہیں تو ویٹ کرتے ہیں میپ جیسے ہی سارے سکٹرز کہتا ہے میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا پھر لازم رہا ہے کافی لمبہ ویڈیو ہوتا جا رہا ہے آہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اس وقت یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میلنگ اڈریس اپ ڈیٹ کرنے ہیں ڈی ایچھے کے ساتھ آپ کے میلنگ اڈریس کے اوپر جو ہے جو فارم کے اوپر میمبرشپ فارم پہ لکھا تھا آپ نے اس پہ آپ کو ڈی ایچھے جو ہے وہ انٹیمیشن لیٹر بیجے گا کہ آپ کا یہ پروڈ نمبر نکلا ہے اور آپ کے ڈیویلمنٹ چارجز اس ڈیٹ سے شروع ہوں گے وہ ڈیٹ کم از کم کم از کم جو ہے وہ تین سے چار ماہ بعد کی ہوگی جس پہ فسٹ انسٹالمنٹ آپ کی ڈیویلمنٹ چارجز کی ڈیو ہوگی تین سال میں آپ کو قسطوں میں ڈیویلمنٹ چارجز دینے ہوتے ہیں ڈی ایچھے نے ابھی تک افیشیل چارجز انانس نہیں کیے لیکن ہمارا گیس ہے کہ دس ملک بارہ سے چودہ لاکھ روپے کا ہو سکتا ہے کنال جو ہے بیس سے بائیس ہو سکتا ہے یہ ہنڈر پرسن کنفرمڈ نہیں ہے کہ کیا ہوں گے سننے میں آ رہا تھا کہ بارہ لاکھ دس ملکے اور بیس لاکھ کنال کے پیبل ان تریئر لیکن یہ شور جب جیسے ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا امیر ہے کہ آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہو کہ کس چگہ پہ کیا ریٹ ہونا چاہیے فائلز جو ہیں وہ تھرٹی پلس کی اب بکنی چاہیے اور پلوٹ کوئی بھی جو ہے وہ تھرٹی سیمن سے نیچے نہیں بیچنا آپ نے چاہے ابھی میں پایا یا نہیں آیا ہے پچ من لاکھ کے بھی پلوٹ ہیں بیچ میں کوئی پلوٹ بائی کرنا ہو تو رکمنڈیڈ ہے کہ اے بی بلوک میں آپ پر کنار بائی کریں سی بلوک میں جو ان گراؤنڈ ہیں وہ آپ دس ملہ بائی کریں بلکل آپ اس جگہ پہ آپ پائی کر سکتے ہیں اس میں ابھی بھی بہت کنجائش ہے کاش کہ آپ نے میرے کہنے پہ چھبی سٹھ ہائیس کی فائل لی ہوتی وہ ڈبل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا جب چھبی سٹھ ہائیس کی فائل تھی کہ یہ فائل جو ہے بداؤڈ والمینٹ چارج اسی سے نوے لاکھ کا یہ پلوٹ ہو سکتا ہے اگلے تین سال کے اندر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا قریب ہو گیا ہے یہ وہ سٹیج آتے ہوئے یہ تین سال میں اب جو ہے یہ پلوٹ اگر آپ پچاس کا لیتے ہیں تو یہ کروڑ پی پلاس کا ہوگا کیونکہ یہ پرائی ملکیشن ہوگی اگر آپ چالیس کا لیں گے تو اسی کا ہوگا تین سال میں یہ آپ کو ڈبل ریٹرن انشاءاللہ تعالیٰ دے گا سیفٹی کے ساتھ آن گراؤنڈ چینز بن رہی ہے یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ فائلر کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو ڈی ایچ اے والپور جو ہے چونکہ یہ ایفی ایر ریٹس کے بہت کام ہیں اور یہ جو ہے فائلر ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کی طرف رجعان خاصہ آئے گا اب یہ پلوٹ ہیں لوکل لوگ بھی اس میں بائی کریں گے لوکل لوگوں کو ڈی ایچ اے بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ریٹ بہتر ہو جائیں گے مزید جو ہے وقت کے ساتھ ٹارگٹ رکھیں کہ آپ جو بھی پرائیس اب بائی کریں گے پلوٹ کو یہ آپ کا تین سال میں یہاں سے ڈبل ہوگا یہ ٹرپل نیاب ہوگا چھبیس لاکھ پہ میں نے کہا تھا کہ یہ دو سو پرسنڈ ریٹرن دے گا اب ایک جو ہے نا آپ کو اس پوائنٹ سے یہ ہنڈر پرسنڈ ریٹرن دے گا میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے اتنے ہزاروں کے ساتھ سے کلائنٹس کے پیسے آلموس ڈبل ہو گئے ہیں اور اتنی ٹف مارکٹ میں ڈبل ہو گئے ہیں آپ کو اتنی نرجی میری واز میں نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ میں پچھلے چھتیس سیٹھ تاریس کنٹوں سے نا کمپلیٹلی اگزاسٹ ہوئے ہوں میرے پلکل میری آنکھیں بھی جواب اب دے گئی ہے تو وہ واز بھی جواب دے گئی ہے اس طرح کا جوش آپ کو میرے ویڈیوز میں جیسے نظر آتا ہے آج نظر نہیں آ رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے تو پائے کریں فل کانفیڈنس سے اگر آپ لوکل ریزیڈنٹ ہیں یا آپ کے اپنا گھر بنائیں اپنی فیملی کے لی یہ لیں اگر آپ بہت سارے ڈاکٹرز خاص طور پر نا میں نے دیکھا ہے مجھے بائیں کے لیے کالیں آ رہی ہیں لوکل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بہاولپور میں اتنے ڈاکٹر ہیں جتنی کالیں مجھے آ رہی ہیں رحمیار خان سے آئی ہیں اور ادھر ادھر سے نا لات اف ایڈوکیٹڈ پیپل دے ہیں انہیں بہاولپور جو ہے نا میرے میں بڑا سرپرائز ہوا ہم بہت زیادہ ڈاکٹرز کی کال آئی ہیں کہ ہم نے ادھر گر بنانا ہے ہم ایک کو پراؤڈ لے کے دیں اب ہم بیٹ کر رہے تھے کہ میں پائے اب آ گیا ہے آپ نے ہمیں پراؤڈ اچھا کو لے کے دینا ہے تو انشاء اللہ میں آپ کو کوکانوشانر فیسنگ پارک لے کے دوں گا جو بھی کال کرے گا مجھے اچھے پراؤڈ لے کے دوں گا تاکہ آپ کو وہ اچھا گارکار کو بنے یا ریٹرن بھی اچھی دے آپ کو کوئی بھی چیز بائنگ سننگ کرنی ہو آپ نے کہیں سے بھی کرنی ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا آپ کو اگر پراؤڈ نمبر ابھی بھی نہیں مر رہا وہ بیلٹ میں اس کو چیک کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں وائچ سیپ کر سکتے ہیں میں آپ کو پراؤڈ چیک کر دیتا ہوں کہ آپ کا کونسا پراؤڈ نمبر ہے آپ نے مجھے اپنا سی این ایسی نمبر دینا ہے اور اوائل نمبر یا جی پی نمبر جو ہے وہ دینا ہے جی پی او پی نمبر ہوتے ہیں او پاکستانی کے لیے یوز ہوتا ہے جی پی جنرل پبلک کے لیے ایس آر ایس سی جو ہے وہ سینئر سوٹیزن ہے تو آپ کے اگر انسٹ انسٹالمنٹ کے ہیں تو اس میں جی پی او پی اور ایس سی بغیرہ ہوگا اگر آپ کی لینڈ والی فائل ہے تو وہ آپ کے پاس اوائل نمبر ہونا چاہیے اوائل نمبر اگر آپ کو نہیں مل رہا تو وہ آپ کی ممبرشپ ووچر کے اوپر ہوتا ہے اگر وہاں سے بھی نہیں ملتا اور آپ نے الوکیشن کلیکٹ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ دی ایچ ای بہار پر کوئی کریں اور ان سے اپنا اوائل نمبر لیں اوائل نمبر اور سین ای نمبر مس چاہیے پلاؤڈ نمبر دیکھنے کے لیے اگر آپ کے انسٹالمنٹ کے پلاؤٹ ہیں اور آپ کی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹن نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ریزلٹ چیک کرنے کا پلاؤٹ آپ کے لگے ہوئے ہیں آپ نے ایک بھی کسٹی ہے تو آپ کا پلاؤٹ لگ گیا ہوئے ہے آپ کو نمبر ڈی ایچ اے تب دے گا جب آپ اس کی ساری کسٹیں اپ ڈیٹ کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے کال کرنے کا یہ چیک کرنے کا اگر آپ کا کسٹیں اپ ڈیٹ نہیں ہے تو نمبر جو ہے وہ ڈی ایچ اے کا میسج یہی آئے گا کہ آپ اپنا پلاؤٹ کا پہلے اپ ڈیٹ کریں پھر ہم وہ نمبر دیں گے آپ کو تو کیچ کی فائلیں جو ہیں وہ ساراں کا ریزلٹ ڈسپلی ہو رہا ہے اگر کوئی دکت ہو تو مجھے آپ اینی ٹائم واتش اپ کریں کال کریں میرے آفس میں ٹیپل ون ٹیپل ون زیرو فور زیرو نمبر ہے زیرو فور ٹو تھری آپ کا لوکل ایریا کوڈ ہے پاکستان میں لاہور کے لیے تو آپ ادھر بھی کال کر کے چیک کر سکتے ہیں لاہوری ایسٹیٹ ڈاٹ کام پہ آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ چیٹ کا فنکشن ہے آپ چیٹ کے فنکشن سے بھی میرے سارے آفس کے جو سٹاف جو ہے وہاں پہ بھی سپائس لٹکے ہیں ان لائن ہوتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ پلور نمبر چیک کر کے دے لیں گے بلکہ برتبی دیں گے اگر چیک کرنی ہو کبھی میں اثر نہ کر رہا ہوں تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آہ بہت بہت شکریہ آپ کی پیشنس کا اتنا لمبا ویڈیو آج کرنے کا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اس کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے ویڈیو پہ شیئر کریں اور آہ فیس بک پہ شیئر کریں چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے میرے گروپوں میں ایڈ ہونے کے لیے پلس نائن ٹو تری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو پہ مجھے میسج کریں میں آپ کو اپنے گروپس میں ایڈ کر دیتا ہوں میرے ہنڈرڈس آف گروپس ہیں جن میں میں اپنے سب دوستوں سے ڈیلی بیسیس پہ ان ٹچ ہوتا ہوں اس طرح کی چیزیں اس طرح کے ویڈیو اس طرح کی آئیڈیو میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ سب کا فائدہ ہو میں بھی آپ سے سکھوں اور آپ مجھ سے سکھیں بہت شکریہ کسی بھی دوست بھائی کو رشتدار کو آپ نے ایڈ کرانا ہو تو میسج کر دیں ملنے کے بھیج دوں گا آپ ان کو ایڈ کر لیں اوکے اللہ حافظ